اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر طیب اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب گرو یور پیٹ ویڈیو میں کافی فارمر حضرات گولڈن مصری فارمنگ میں آتے ہیں اور ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس فارمنگ کو ہم نے کس سیٹ اپ سے سٹارٹ کرنا ہے اور جس میں ان کو بہترین منافع ہو تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں گولڈن مصری فارمنگ کے حوالے سے اور اس موسم کو مدن نظر رکھتے ہوئے کون سا چوزہ ڈالنا چاہیے اور جس سے آپ کو بہترین منافع ہو اور بعد میں آپ کو سیل کرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو بہترین ریٹ ملے تو آج کے دن سے اس حوالے سے ساری بات کریں گے جو فارمر حضرات اپنا چوزہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں تو آپ کا فلاک انشاءاللہ بہترین ریٹ پر سیل ہوگا تو چلے ملہ تاخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آج کا پانسو پرانگرام کی پٹھی کا جو ریٹ ہے آج کے لحاظ سے تین سو ستر پر پیس سیل ہو رہا ہے اگر اس کو ہم تیار کر کے ایک مینہ یا دو مینہ رکھتے ہیں اور تیار کرتے ہیں ہنڈوں کے لیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ہنڈے والی پٹھی ہے جو وہ چھے سو پر پیس سیل ہوئی ہے چھے سو پر پیس ہنڈے والی پٹھی ہے جو سیل ہوئی ہے تو اور جو فارمر ہنڈے کا کاروبار نہیں کر سکتے ان فارمر کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ پانسو گرام والی پٹھی خریدیں اور اس کو تیار کریں اور جب تیار ہو جائے گی انڈے دینا شروع ہو جائے گی سٹارٹر مرگی بن جائے گی تو تب آپ اس کو سیل کر دیں اور جو پٹھی آپ نے چار سو روپے پر پیس لی ہے وہ آپ آٹھ سو روپے پر پیس سیل کر سکتے ہیں پچھلے سال جو فیٹ کا بیک تھا وہ بہنتیس روپے کے تھا اور جو فارمر حضرات پولٹری فارمنگ سے ریلیٹڈ ہیں جو کر رہے ہیں پولٹری فارمنگ ان کو اس بات کا اچھے سے پتا ہے کہ آج کا فیٹ کا جو ریٹ ہے وہ اٹھالیس سو سے لے کر پانچ ہزار تک ہے پنجاب فیٹ بیک کا ریٹ چل رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ریٹ ہے وہ بھی اوپر آ جاتا ہے تو پچھلے سال چھے سو پچاس روپے پر پیس سٹارٹر انڈے والی مرگی سیل ہوئی تھی تو اب اس سال انڈے والی مرگی سٹارٹر وہ آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار تک سیل ہو سکتی ہے جیسے کہ فیٹ کا ریٹ اب چل رہا ہے تو اس بات کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے کہ پانچ سو گرام کی پٹھی تو انڈے کا جو آپ لے کے تیار کریں گے تو انڈے کا کاروبار بھی اس کا آپ کر سکتے ہیں اور پٹھی کو بیچ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے چینہ کی مدد سے ان فارمر حضرات کا جو مال بیچنا چاہتے ہیں ان کے لئے مکمل طور پہل پورٹ کریں گے اور جو شہروں میں رہتے ہیں وہ انڈے والی مرگی لیتے ہیں اور اس سے انڈا لے کے شہر میں ہی فروت کرتے ہیں اور بعد میں اس کو فروت کر دیتے ہیں ہمارے پاس کافی ڈیمارڈ آتی ہے کہ ہمیں انڈے والی مرگی چاہیے تو جو فارمر حضرات پانچ سو گرام کی یا سات سو گرام کی پٹھی لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کی سیل بھی کروا دیں گے اور جو بھی ریٹ مارکیٹ میں ہوگا اس حساب سے ڈیل ہوگی اور جو بھی فارمر حضرات پانچ سو گرام سات سو گرام پٹھی مکوانا چاہتے ہیں تو ان کا بتا دوں کہ دو سو پیس کی ڈیلیوری ہوتی ہے انشاءاللہ دو سو پیس کی جو ڈیلیوری ہوگی وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگی اور پانچ سو گرام کی پٹھی کا ریٹ اس وقت جو سا ہے وہ چار سو پر پیس ہے اور جو سات سو گرام کی پٹھی کا جو ریٹ ہے وہ بھی اس سے ذرا بیس تیس ہر پہ اوپر ہوگا تو ڈیلیوری جو ہم ڈیلیوری کی جاتی ہے وہ شہر میں ہوگی ہے کسی فارم آس پہ مکمل ویکسینیشن ہوگی اور مال ہیلتھی وڈ ایکٹیو ہوگا اور آپ کو صرف اور صرف اس کے لیے جو انسا ہے وہ ٹوکن بھیجنا ہوگا جو کہ ایڈوانس پیمٹ ہوتی ہے وہ تین سے چار ہزار ہوتی ہے اور جب مال آپ کے پاس فارم پہ یہ گھر پہنچ گے تو مال چک کر کے باقی بیمٹ آپ کو ادھر کرنی ہوگی تو ہم نے ایک نیا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری جو انسی ہے وہ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ